من لگ دا ہر انسان دی نا زندگی چا کوئی نا کوئی وقت تے دا دا ہوندہ ہے جدوں وہ دے مانچے سوال پیدا ہوندہ ہے تے سوال پا میں آپ مہارے پیدا ہوئے تے پا میں کتوں پڑھ لکھ سن کے دماغ دے اندر کر کر جے لیکن یہ سوال ہوندہ ضرور ہے کہ میری زندگی رہا مقصد کی ہے کئی بارے سوال حتاشہ دے روپ چند ہے کہ میں تھے کرنی کی آیا میں نے جنم لین دی لوڑی کی سی کئی بار یہ تھوڑا پوزیٹیولی بھی ہوندہ ہے کہ جو میں برمانڈ نے یا رب نے یا قدرت نے میرے لی کوئی مقصد رکھا ہویا ہے تے مقصد دی پورتی کرنا ہی میری زندگی دا گول ہے تا میں نے اس مقصد نو لبنا ہے تے میں نے اس مقصد دے راتے چلنا ہے یہاں جے تسی چلو انہیں زیادہ آستک نہیں ہوتا کئی باری سمپلی یہ ہوندائے گا کہ کوئی پیشن ہے جو میں نے فٹ بیٹھو گا جے میں انہوں لب لے آتا میں انہوں اپنی زندگی دا مقصد لب جو گا تاہی جڑا سوال جو انٹرنیٹ تے اکثر کو امدہ رہن دے تے آبیسلی انٹرنیٹ ساڑھے ہی منا دی پروجیکشن ہے تاہ ساڑھے منچ ہمیشہ کو امدہ رہن دے کی میری زندگی دا مقصد کی ہے میں تو انہوں اے دا جواب تا نہیں دے سکتا بٹ میں تو انہوں اے دے جواب دے بہت قریب لے جا سکتا دیکھو پہلی گل تو جدہ میں مقصد دی گل کر رہا میں اے گل نہیں کر رہا کی ہیومن لائف دا مقصد کی ہے ایک پرسنل سوال ہے کی میری زندگی دا مقصد کی ہے دوسری چیز مقصد کوئی پہلا تو تیہ چیز نہیں ہے جے کر تسی ادھانیٹ کوئی بھی چیز مان دے ہوں تو میں معافی چاہوں گا بٹ آج کل دا جڑا یوگ ہے جتھے سائنس انہی ترقی کر چکی ہے سین اے ریشنل ہو چکی ہیں اوٹھے بھی جے تسی اجدی طریق چیہ مان دے ہوں کہ کوئی ہتھان دیاں ہیں متھے دیاں لکی رہنے تو معافی چاہوں گا شاید پڑھائی دا تو اڈے تو اثر نہیں ہویا جو ہونا چاہی دا سی گا یا تسی اپنے آلے دوالے جڑا گیان بکھ رہا ہویا وہ گیان لے آنے تو اسی سمندر چے رہ کے بھی گلے نہیں ہو پا ہے تو میں ادنا نے کسے مقصد دی گل نہیں کر رہا کہ کچھ پہلا تو کسے کاغذتے لکھ دیتا گیا ہے تو وہ ہی تو آرڈینال ہونا ہے جب آبیسلی لکھے ہی تو آرڈینال ہونا سی گا تو پھر تا یہ ویڈیو دیکھن دی لوڑنی پھر تا اٹھن دی بھی ضرورت نہیں جو ہونے ہو جگا تو اسی آئی ایس بننا ہے بن جوں گے جڑے مقصد دی میں گل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں کدہ ہی فگر آؤٹ کرا کہ میرا دل واقعہ چاہی کیچ ہوندے دیکھو ایسی ہر انسان جیڑے نا وہ زندگی دیاں کچھ مجبوری آج پیدا ہوندے یہاں کہہ لو کہ ایک سانچہ ہوندے وہ ساڑا سماجک سانچہ ہے وہ دے اندر توڑا فیملی دا سانچہ ہے پھر تو انہو جو توڑا دماغ توڑا جینیٹک پرٹیکلر میک اپ بنیا وہ سانچہ ہے وہ سانچے دیتا ہے تھی توڑی زیڑی زندگی ہے کہہ لوگی وہ زندگی دا سفر تیہ ہوندے تے وہ جیڑا سانچہ ہے انہو مجبوریاں دا نام دے لو ٹھیک ہے جی وہ جیڑی مجبوریاں وہ پھر ریسائیڈ کر دیا ہے کہ تُسے کی کروں گے کوئی انسان ہے جنہو پڑھائی کر دے کر دے نال پارٹ ٹائم جوب کرنی پہن دی ہے ٹھیک ہے کوئی انسان ایدنا دے کیونکہ اوڑی فیملی بزنس چاہتا کوئی انسان فائنینشل دے کر چو گزر رہا انہو دیکھ دے کی پڑھائی تے پڑھائی لے کے سرکاری نوکری لینی یہ ہی میرا مقصد ہے اب اے ہی میری سمسیہ دا حال ہے تا دیکھو ایدنا کر کے بائی دا ٹائم اسی بی پچیس سالان دے ہونے اسی کسے نہ کسے سیچویشن جو خود نو پون ہے تے وہ جیڑی سیچویشن ہون دی ہے او دے بارے اسی یہ محسوس کریے کہ اے ہی میرا مقصد ہے اے ہی میرے دل نوے چیز فٹ بیٹھ دی ہے زندگی دا اے ہی راستہ میرے لئے بنے اے ضروری نہیں انفیکٹ میں لگ دا زیادہ تر لوگ دا محسوس نہیں کر دے تے اے سے کر کے پھر مقصد دی تلاش ہون دی ہے کہ میں اپنا جو پیشن ہے یا جیڑی چیز چیز میں واقعہ چیز خوش رہ پاؤں گا میں اولبا کئی بار ہی تب بی پچیس سال دی ہمر دی لوڑ بھی نہیں پہن دی ہے نا کئی بار تو بہت چھیتی ہو جاندہ ہے میں نوے یاد ہے پتہ نہیں یہ دا کارن کی رہا ہونے کچھ بچپن دی وہ داسی بھی سی کچھ ادنا دے ہاتھ سے سیکھیں لیکن میں نوے یاد ہے بھی میں ستویں اٹھویں چیز بھی ادنا سوچ دا ہون دا سیکھا کہ دور کوئی پہاڑی ہوئے جتے میں کلہ رہن دا ہوں میں ٹماتران دی خیتی کرا کولے کوئی منڈی ہوئے بس میں اتھے بیچے آیا کرا کلہ رہا انجوائے کرا کتاباں پڑھا یہ جڑی اپنی حقیقت دی زندگی تو ہٹ کے ایک الگ زندگی آپا ایمیجن کر دیا جتے ہی سنتوشت محسوس کرانگے یہ شاید ہی ساری کر دیا اچھا میں سوال دیا ماہ زندگی دا مقصد تسی کدہ لب ساگ دیوں دیکھو جے تسی اپنی زندگی دا مقصد لبنا چونے ہو زندگی دا کھالی پن ہے او دینا ٹکرانا پھو گا زندگی دی جیڑی میننگ لیسنس ہے انہوں سمجھنا پھو گا انہیں یہ چیز تو انہوں بڑی کنفیوزنگ لگ سکتی ہے سر کہہ رہے ہیں میں سر کہہ رہے ہیں میرا آئیلٹ سالہ چینل نہیں ہے میں سر نہیں آئے تھے میں توڑا دوست تھا تا ہر دیو کہہ رہے ہیں میننگ جی تو اسی لبنا ہے زندگی چیز تھا زندگی دے میننگ لیسنس نو سمجھنا پھو گا دا کی مطلب بنیا میں سمجھونا میں اپنے اگزامپل رہی سمجھو اندھی کوشش کرنا دیکھو میں نا زندگی جو کچھ حاصل کرنا چوندہ سی ستائی ٹھائی سال دی عمر تک کر چک کیا سی میری ہون عمر پہنتی سال ہے ست اٹھ سال پرانی گل میرے کوئی بہت کیاں بڑی ہیں خواہشانی سے گیاں جتنا کوئی کوئی میڈل کلاس انسان ہندائے گا انہوں اے ہی ہندائے کی بس تھوڑیاں زندگی دیاں سکھ سہولتا مل جان میں اپنی کار خرید سکا میرا اپنا کار ہوئے چنگے کپڑے پالا کپڑے خریدن لگے باہر کھانا کھان دے ہوئے سوچنا نہ پوے بجٹ بارے تے ہور چھوٹیاں چھوٹیاں بہت ساریاں چیزاں اپنے مدر نو تسیک فادر نو اپنے پروار نو ودیہ زندگی دے سکو آفدے شونک ٹیکنولوجیکل پورے کر پاؤں کہ میں آپ کمپیوٹر لینا آپ میں سمارٹ فون لینا وٹیور تا میرے اس تو بد کے کدھے کوئی بہتے حرمان بھی نہیں رہے تا ہویا کہ جدو میں ستائی تھائی سال دی عمر تک پہنچ گیا ہوتھے اور خاص کر کے کیونکہ بھائی تھے ہی سال دی عمر تک تھا میرے کوئی سائیکل بھی نہیں سی گا ٹھیک نہ موٹر سائیکل سائیکل تے اٹھائی سال دی عمر تک میں سب کچھ اچیو کر لیا تا اوہ اس پوائنٹ تھے میں پہلی بار زندگی دے کھوکلے پنوں محسوس کیتا بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ عمر جو اوہ حاصل کر لیندیا جو کرنا چون دیا اوہ دن عالکی ہوندہ ہے تو انہوں ایک سنتوشتی مل دی ہے بٹ اوہ سنتوشتی تو بعد ایک کھوکلہ پنوں دا ایک کھالی پنوں دا اوہ دو دو رستے کھول دیا پہلا اوہ رستہ ہے جو نائنٹی پرسنٹ آئی وڈیون سے نائنٹی نائن پرسنٹ آف دو لوگ جیڑا رستہ فڑ لیندیا اوہ رستہ ہندہ ہے کہ خون کوئی ہور وڈا گول سیٹ کیتا جاوے تاکہ ہور پیاس پیدا ہوئے تی پھر ہو پھر اس چکر چلگ جاندیا میں جدو اتھے پہنچ گیا جتھے میں پہنچنا چوندہ سی گا تا میں اے اگلے رستے بارے کدھے نہیں سوچیا ایدہ تو کوئی انتی نہیں تسی ہور پیسہ کما سکتے ہوں تسی ہور وڈی کو اٹھی لے سکتے ہوں تسی ہور وڈی کار لے سکتے ہوں ہر چیز جڑی ہے اوہ دی ایک انفینٹی ہے جو تو اڈے سامنے پہی ہے تسی کسے نہ کسے پوائنٹ دیتا جا کے کہوں گے نا بھی آ سفردان تیتھے ہویا ایتھے ایک بڑی ضروری چیز ہوں دی ہے جنہوں میں کہنا ہونا کہ اسی کمپنسیشن کر دیا کھنا لمبا جی مان لو میرا قد چھوٹا ہے تو میں ریسپیکٹ نہیں ملی عدے کر کے تو میں کوشش کروں گا کہ میں وڈے عدے تجامہ تو میں سماج میری ریسپیکٹ کرے پر پھر میں اتھے بھی خوش نہیں ہوں گا پھر میں کہوں گا میں ہور وڈا عدہ چاہید ہے تحصیح نہ کمپنسیشن موڈ چاہ ساری زندگی کٹ جانے کوئی انسان نے بہت گریبی دیکھی ہے تو گریبی تو ہی دور جاندہ رہندہ ساری زندگی ایک پوائنٹ ادھا دا ہوندہ ہے جدو تسی جو نمیاں چیزیں کر دے ہونا دا کوئی مارجینل بینفیٹ نہیں ہوندہ جدو تو انہوں پوکھ لگی ہوندی ہے پہلی روٹی سب تو سوا رہا ہے دوسری اوستو کٹ تیسری اوستو کٹ تو انہوں کسی نہ کسی پوائنٹ تے رک جانا چاہید ہے تم میرے لئے اس پوائنٹ تے جو ڈیسیجن میں لیا وہ تھوڑا ہٹ کے ڈیسیجن سی گیا میں کہا بھی آج جڑا کھالی پن ہے یہ جڑی میننگلیسنس ہے کھوکلا پن ہے جتے میں ہمچے بس ایک پرشن ہے کہ بھی ہون کی تے میں اوہ دا جوابیں نہیں دینا چاہدہ ابھی ہون اگلا ٹارگٹ تا میں کہا بھی اس کھوکلے پننوں میں محسوس کروں گا تے جدو اس کھوکلے پننوں میں محسوس کیتا میں اس میننگلیسنس دے نال لڑیا نہیں میں اوہ دے نہ لکھو گیا تا میری زندگی چھو میننگل برنا شروع ہویا تا میری زندگی چھو کہلو یا میرے ذہن چھو پہلی بار زندگی چھو کھالی پن پیدا ہویا وہ بلینک کینوس پیدا ہویا ابھی جستے میرے دل دی کلم پہلی بار چل پائی میں تونوں این ہی دست ہوں گا کہ میں زندگی دا کی مقصد لبیا تے میں تونوں اے بھی دست ہوں گا کہ کوئی ایک مقصد نہیں ہوں گا بہتے ہو سکتے لیکن اس دو بعد جو زندگی دا میں را فڑیا وہ میرے لئے کتے زیادہ سنتوشتی جنک سی گا میں باقیہ جی کہہ ساگ دا کہ میں نو اپنا پرپس لب گیا انہیں پرپس پرمننٹ ہے نہیں میں نو نہیں پتا پر فیلحال دا مقصد میں نو لب گیا جے کر تسی زندگی دے اندر کدے بھی یہ پتا کرنا چونے ہو تو توڑا دل کی چوندہ ہے تاہی دے دو ہی رستے ہوں گے یہاں تا تو انہوں پہلا ہوا حاصل کرنا پوگا جو تا انہوں لگ دا ہے کہ تو انہوں پرمننٹ خوشی دے ہوگا تاکہ انہوں حاصل کر کے توڑا ہے وہمٹ اٹھ سکے کہ پرمننٹ سٹیبلیٹی پرمننٹ سیٹسفیکشن پرمننٹ بینگ اٹ پیس برگی کوئی چیز ہے یہاں کئی لوگ کا انہیں معاملے چیز ہوں دا ہے جو میرے معاملے چیز میں انہوں نہیں لگ دا ہویا لیکن کچھ لوگ کا انہیں معاملے چھندا ہے کہ وہ سفر پورا کرن تو پہلے ہی سفر دی فیوٹیلٹی دیکھ لین دے وہ دیکھ لین دے کہ آج دے رستے میں تر رہا یہ جتے میں انہوں لے جا رہا ہے جب میں ہوتے پہنچ بھی گیا تو کوئی بہت بڑی گا نہیں کہتے نہ کہتے تو انہوں جو زندگی تسی جی رہے ہوں او دے چون فیزیکل ہی نہیں تسی نوکری تے جان دے رہا تسی ہر او چیز کر دے رو جو تسی کر رہا ہے پر او دے چون تو انہوں منٹلی آؤٹ ہو جانا پھوگا اس گیم دا پارٹ تونہوں نہیں رہنا تے پھر جیڑی تسی میننگ لیس تے خوکلاپن فیل کروں گے جیمی کی میں کیا وہ بلینک کینوز ہے جتے تو اڈے دل دے کلم پہلی بار چل دوں تاجری بس گلے نہیں سگی امید کرنا تو انہوں ویڈیو بدیاں لگی ہونی ہے میں پرامیس نہیں کر سکتا کہ میں ویڈیوز بنو دا رہوں گا کیونکہ میرا پاسٹ ریکارڈ ہی کہنے دا ہے کہ میں ریگولرلی ویڈیوز نہیں بنا پون دا میرے تھوڑا جہاں حساب کتابی ہی ہے کہ جدو میرے اندروں انسپیریشن اٹھے ہم انہوں لگے کہ میں کوئی ادھا نہیں کہا کیا سکتا جیدے نا الواقع ہے کسی دی زندگی پوزیٹیو فائدہ ہو سکتا ہے پوزیٹیو امپیکٹ پہ سکتا ہے جیدہ کوئی نقصان نہیں مہو ہی کرنا کردہ کیا مل